بسم اللہ الرحمن الرحیم اب الیمینیشن ریکشنز کے مزید کچھ ایسپیکٹس ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو اس میں پہلی بات آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایون ریکشن جو ہے یہ ریجیو سیلیکٹیو ہو سکتے ہیں ریجیو سیلیکٹیوٹی ہے گیا پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں تو ریجیو سیلیکٹیوٹی سے یہاں مراج یہ ہے کہ الیمینیشن ریکشنز پہ جو الکین بنے گی اس الکین کے اندر ڈبل بونڈ کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی یعنی نیا بننے والا ڈبل بونڈ جو ہے وہ کن دو کارپنز کے درمیان فارم ہوگا اس کو ہم ریجیو سیلیکٹیوٹی کہتے ہیں اب اس ایکسامپل میں آپ دیکھیں جو نظر آ رہی ہے یہ ایک سیکنڈری الکوہل ہے جس میں الیمینیشن کروائی ہوئی ہے تو اب یہاں سے دو بیٹا کارپن ایسے ہیں جہاں سے ہائیڈروجن الیمینیٹ ہو سکتے ہیں یعنی اگر تو یہ والا ہائیڈروجن اس کارپن سے الیمینیٹ ہو تو اس کے نتیجے میں جو نیا ڈبل بونڈ ہے وہ ان دو کارپنز کے درمیان فارم ہوگا اور اگر یہ والا ہائیڈروجن جو ہے وہ اس والی کارپن سے جو ہے وہ الیمینیٹ ہو تو پھر ڈبل بونڈ جو ہے وہ ان دو کارپنز کے درمیان فارم ہوگا سو یہ دو پاسیبلٹیز ہیں کہ ڈبل بونڈ کن دو کارپنز کے درمیان فارم ہو سکتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں بات کو کہ یا تو ان دو کابن کے درمیان جو ہے یہ ڈبل بانڈ فارم ہو سکتا ہے ان دو کابن کے درمیان یہ ڈبل بانڈ فارم ہو سکتا ہے یا یہ والا ڈبل بانڈ جو ہے وہ ان دو کابن کے درمیان فارم ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپ آن کے ہائیڈوجن جو ہے وہ کہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں دو پوسیبل پروڈکٹس ہیں وہ یہ والی ہیں یعنی ایک یہ والی پروڈکٹ پوسیبل ہے اور دوسری یہ والی پروڈکٹ جہاں وہ پوسیبل ہے اب یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکول ریشو میں فارم نہیں ہوتی رادر ایک پروڈکٹ جہاں وہ زیادہ پرپورشن میں فارم ہوتی ہے اور دوسری پروڈکٹ جہاں وہ لیس پرپورشن میں فارم ہوتی ہے یعنی ایک پروڈکٹ جہاں وہ میجر پروڈکٹ ہے یعنی اس ریاکشن کے اندر یہ والی پروڈکٹ جہاں وہ میجر ہے جبکہ دوسری پروڈکٹ جو ہے وہ مائنر پروڈکٹ ہے تو اس طرح کی ریکشن سرین کو ہم ریجو سیلیکٹیو ریکشن کہتے ہیں یعنی ڈبل گونڈ کی پوزیشن کے حوالے سے جو دو پروڈکٹس پوسیبل ہیں ان میں سے ایک پروڈکٹ پریفرینٹ پریفریبلی فارم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریجو سیلیکٹیو ریکشن ہے اب یہ ہمیں پتا کیسے چلتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پہ میجر پروڈکٹ ہوگی اور کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ مائنر پروڈکٹ ہوگی یہ بات کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک تفہہ پہلے فرق سمجھی رکھیں کہ سٹیریو سیلیکٹیوٹی اور ریجو سیلیکٹیوٹی دو ڈیفرنٹ چیز ہیں یعنی سٹیریو سیلیکٹیوٹی میں ہی ہوتا ہے کہ دو سٹیریو آئیسومرز فام ہوتے ہیں جن میں سے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ میجر ہوتی ہے تو ایزا جنرل رول آپ یہ والی بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو موڈ سبسٹیٹوٹڈ الکین ہوگی وہ زیادہ سٹیبل ہوگی یعنی پھٹ سے آپ ان ایکسامپلز میں آپ دیکھیں تو یہ والی پروڈکٹ جو ہے اس میں الکین بنی ہوئی یہ موڈ سبسٹیٹوٹڈ ہے جبکہ یہ والی جو الکین ہے یہ لیس سبسٹیٹوٹڈ ہے یہ سٹیکچر سے آپ یہ والی بات سمجھ سکتے ہیں اب ایسا ہے کیوں؟ مطلب موڈ سبسٹیٹوٹڈ الکین جو ہے وہ زیادہ سٹیبل کیوں ہوتی ہے اس کو آپ سیم وہی والی ریزن دے سکتے ہیں جہاں پہ ہم یہ والی بات کہتے ہیں کہ جو ترشری کاربو کے ٹائن ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے سیکنڈری کاربو کے ٹائن کے یعنی موڈ سبسٹیٹوٹڈ جو کاربو کے ٹائن ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے لیس سبسٹیٹوٹڈ کاربو کے ٹائن کے اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے اب وہ آپ جو ہے وہ یوں سمجھ سکتے ہو کہ کاربن ہائیڈروجن یا کاربن کاربن سگما بانڈ جو ہے وہ جتنا زیادہ انٹریکٹ کرے گا کاربو کیٹائن کے ایمپٹی پی آر بٹل کے ساتھ اس کی جو سٹیبیلٹی ہے اتنی زیادہ ہوتی جائے گی تو جتنی سبسٹیٹوشن زیادہ ہوگی تو اتنے ہی کاربن کاربن سگما بانڈ یا کاربن ہائیڈروجن سگما بانڈ اس ایمپٹی پی آر بٹل کے پیرلل ہوں گے جس سے اس کی سٹیبیلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جائے گی بلکل اسی طرح سے یہ ریزن آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ الکین نظر آ رہے ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ تینو الکین اس ریشو میں ہے کہ ہر دفعہ سبسٹیٹوشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایزا ڈیزرٹ جو سٹیبیلٹی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی کیسے اب سب سے پہلے آپ اس الکین کو دیکھیں اس الکین میں آپ دیکھیں کہ جو ڈبل بونڈ کے اکراؤس دونوں کاربنز ہیں دونوں کے ساتھ دو دو ہائیڈروجن جڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی سبسٹیٹوشن لگا ہوا نہیں ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو کاربو گیٹائن کے کیس میں ہم نے جو ہے وہ ریزن دیا ہے تو یہاں بھی آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ڈبل بونڈ کا جو ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل ہے اس کے نیبر میں جتنے کاربن ہائیڈروجن یا کاربن کاربن سگما بونڈوں کے اتنا یہ اس ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل کے ساتھ ہور لیپ کر سکتے ہیں اور اتنی ہی اس کی سٹیبیلٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اب یہ پہلی ایک سامپل میں آپ دیکھیں جس میں آپ کو ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کاربن کاربن کے اور اس کے نیبر میں جو دونوں طرف جو کاربن ہائیڈروجن بونڈ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا سگما بونڈ نہیں ہے جو اس ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل کے پیرل ہو یعنی ان کی اوور لیپنگ اس ایمپٹی اوربیٹل کے ساتھ پاسیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لیس سٹیبل ہے اب آپ دوسری ایک سامپل میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل جو ہے وہ ڈبل بونڈ کے موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے نیبر میں ایک چونکہ الکائل گروپ ہے اور اس الکائل گروپ کا کم از کم ایک کاربن ہائیڈروجن سگما بونڈ ایسا ہے جو اس ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل کے پیرلل ہے یعنی یہ ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل ہے اور یہ کاربن ہائیڈروجن جو سگما بونڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اوربیٹل اور یہ اوربیٹل چونکہ پیرلل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اور لیپ کر سکتے ہیں تو کاربن ہائیڈروجن سگما بونڈ جو کے فیلڈ ہے وہ اس ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل کی جو الیکٹرون ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرے گا جسے اس کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ انہانس ہو جائے گی تو اسی طرح یہ نمبر آف سگما بونڈ جو اس ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل کے پیرلل ہیں یہ جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے سٹیبلیٹی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی اور یہ کتنے زیادہ ہوں گے اس کے اکراؤس سبسٹیٹوشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی اوربیٹل کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی یعنی اگر آپ اس سے نیکس اگزامپل میں دیکھیں تو اب اس کے نیبر میں دو جو ہیں وہ اس طرح کے سبسٹیٹوشن موجود ہیں یعنی پہلی جو اگزامپل ہم نے سب سے پہلے لی اس میں کوئی سبسٹیٹوشن ایسا نہیں تھا جو دوسری اگزامپل ہم نے لی اس میں ایک سبسٹیٹوشن ایسا ہے اور اب جو تیسری اگزامپل ہم لے رہے ہیں اس میں دو سبسٹیٹوشن جو ہیں وہ موجود ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اگین جو ایمپٹی پائی سٹار اوربیٹل ہے اس کے نیبر میں ایک کاربن ہائیڈروجن سگما بونڈ ہے یہاں پہ جو اس کے ساتھ اوور لیپ کر سکتا ہے اور ایک کاربن کاربن بونڈ ہے جو اس کے ساتھ اوور لیپ کر سکتا ہے اس ایمپٹی پائی سٹار اور بیٹل کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ انحاس ہو جائے گی تھوڑا سا گوھر سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایمپٹی پائی سٹار اور بیٹل ہے یہاں پہ اس کے نیبر میں کاربن ہائیڈوجن سگما بانڈ بھی ہے اور اس کے دوسری طرف نیبر میں کاربن کاربن سگما بانڈ بھی ہے جو اس کے پیرلل ہیں جس کی وجہ سے سٹیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جائے گی تو یہ ایزا جنرل رول آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الکین جتنی زیادہ سبسٹیچوٹرڈ ہوگی الکین اتنی ہی زیادہ سٹیبل ہوگی جو میجر پروڈیکٹ ہے یہ کس وجہ سے بنتی ہے اس کو ایک اور طرح سے بھی ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں سٹیٹوٹرڈ الکین جو ہے اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں اس الکوہل سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں یہ ایک سیکنڈری الکوہل ہے تو اس الکوہل کے اوپر جو سبسٹیچوشن ہے اس کے کروانے کا طریقے کا جائے چونکہ ایوند ریاکشن ہے تو سب سے پہلے زائر ہے پروٹنیشن ہوگی الکوہل کے اوپر وارٹر جو ہے وہ نکل جائے گا اور آپ کے پاس بن جائے گا یہ کاربو کے ٹائن اس کے بعد جو سٹوری ہے وہ اس کاربو کے ٹائن سے سٹارٹ ہوگی اب اس یہ والا کاربو کے ٹائن آپ دیکھیں یعنی اس کو اگر ہم ریٹرہ ایک دفعہ کر لیں تو اس یہ والا کاربو کے ٹائن جو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ سے میں نے ریٹرہ کر لیا یعنی سٹارٹنگ فرم ہیئر ہم نے کیا کیا کہ یہ الکوہل جو ہے اس کو پروٹنیٹ کروایا تو پھر وارٹر لیونگ گروپ بن کے نکل گیا تو یہ والا کاربو کے ٹائن جو ہے وہ آپ کے پاس بن گیا اب اس کاربو کے ٹائن کے پاس وہ دو آپشنز ہیں یعنی دو پوسیبلیٹیز ہیں یہاں پہ یعنی وہ دو پوسیبلیٹی یہ ہیں کہ یا تو یہ والا پروٹن جو ہے وہ نکلے گا یا یہ والا پروٹن نکلے گا اگر تو یہ والا پروٹن جو ہے وہ الیمینیٹ ہوگا تو جو پروڈکٹ بنے گی وہ یہ والی بنے گی اور اگر یہ والا پروٹون جو ہے وہ الیمنیٹ ہوگا تو جو پروڈکٹ بنے گی وہ اسی والی بنے گی لیکن ہم نے یہ والی بات پیچھے کر لی کہ یہ والی پروڈکٹ جو ہے یہ میجر پروڈکٹ ہے اب ہم اس کی ریزن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ایک تفاہ پھٹ سے اب دیکھیں اگر تو ہائیڈوجن جو ہے وہ اسی والا الیمنیٹ ہوتا ہے اس لیکن میں تو اس کے نتیجے میں جو انٹرمیڈیٹ بنے گا وہ آپ گوھر رکھیں یہ والا بنے گا اور اگر ہائیڈوجن جو ہے وہ اسی والا الیمنیٹ ہوتا ہے تو جو انٹرمیڈیٹ بنے گا یعنی انٹرمیڈیٹ ایسی اسپیشی ہوتی ہے جو فور سم ٹائم بنتی ہے بفور دا پروڈکٹ اس فارم تو اگر یہ والا پروٹون نکلے گا تو آپ کے پاس جو انٹرمیڈیٹ فارم ہوگا وہ یہ والا ہوگا تو اب دونوں انٹرمیڈیٹ کی سٹیبلیٹی کو ہم ایک تفاہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس انٹرمیڈیٹ کے اوپر آتے ہیں اور اس کی سٹیبلیٹی کو ہم چیک کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس انٹرمیڈیٹ میں جو پارسلی فارم ڈبل بونڈ ہے یعنی جو ڈبل بونڈ ابھی بننا سٹارٹ ہوا ہے اس کے نیبر میں ایک سبسٹیٹوئنٹ جو ہے وہ موجود ہے یعنی یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ سارا جو ہے اس کے نیبر میں موجود ہے جو اس کی جو پائی سٹار اور بٹل ہے اس کے پیرل ہے اور اس کی ڈیفیشنسی کو کچھ حد تک جو ہے وہ پورا کر دے گا اب اس کے برقس جو جو یہ والا انٹرمیڈیٹ ہے اس پہ آپ کو گور کرنے کی ضرورت ہے اب جو آپ کے پاس پارسلی فارم ڈبل بونڈ ہے اب اس کے نیبر میں تین سبسٹیٹوئنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں یعنی ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ ایک شے اور ایک شے اب تین سبسٹیٹوئنٹ جو ہیں ظاہر ہے اس کو زیادہ سٹیبلائز کریں گے تو جو انٹرمیڈیٹ زیادہ سٹیبل ہوگا اس کا مطلب کہ وہ لیس انرجی پہ لائی کر رہا ہوگا اور جو انٹرمیڈیٹ کم سٹیبل ہوگا اس کی انرجی زیادہ ہوگی یعنی یہ والا انٹرمیڈیٹ ہائر انرجی لیول پہ ہوگا اور یہ والا انٹرمیڈیٹ جو لوئر انرجی لیول پہ ہوگا اس کے نتیجے میں بننے والی پروڈکٹ جو ہے وہ فاسٹر ریٹ پہ فارم ہوگی اور ظاہر ہے اس کے بننے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ ریاکٹنٹ سے جب پروڈکٹ میں کوئی چیز کنورٹ ہوگی تو درمیان میں انٹرمیڈیٹ جو فارم ہوتا ہے وہ جتنا لوئر انرجی لیول پہ فارم کرے گا اس سے بننے والی پروڈکٹ کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا تو چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ والا انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ لوئر انرجی لیول پہ جو ہے وہ لائک کر رہا ہے زیادہ سٹیبل ہے تو اس سے بننے والی جو پروڈکٹ ہے وہی ڈیفینیٹلی میجر پروڈکٹ ہوگی تو یہ آپ سیمپل سی ریسن دے سکتے ہو کہ ریجیو سلیکٹیوٹی کی جب ہم بات کریں گے ای وند ریاکشن کے اندر تو جو میجر بننے والی الکین ہے وہ وہ والی ہوگی جو کہ زیادہ سبسٹیچوٹرڈ ہوگی اب اس کے بعد ہم کچھ جو ایسپیکٹس ہیں وہ ای ٹو ریاکشن کے جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں پھر سے ایک دفعہ جو ہے یہ والی بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ای ٹو ریاکشن جو ہوتا ہے یہ سنگل سٹیپ ہوتا ہے جس میں پروٹون کا ریموول اور لیوینگ گروپ کا نکل جانا یہ سارا کچھ جو ہے وہ سائیمرٹینیسٹی ہو رہا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اب یہ آپ کو بار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نیا کاربن کاربن ڈبل بونڈ فارم ہوتا ہے وہ فارم ہوتا کیسے ہے اب دیکھیں جو بیس ہے وہ بیسیکلی پروٹون بیٹا کاربن سے پروٹون نکال کے لے جاتا ہے اور نیا کاربن کاربن بونڈ فارم ہوتا ہے اور جو سی ایکس بونڈ ہے کاربن اور جو ہیٹرو ایٹم بونڈ ہے وہ بریگ ہو جاتا ہے جس سے وہ ایکسٹ ہے وہ لیو کر جاتا ہے تو آپ کو یہ والی بات سمجھنے کی دور رہتا ہے کہ وہ جو نیا پائی بونڈ جو ہے وہ کیسے بنے گا یعنی کن دو اوربیٹلز کے انٹریکشن سے وہ نیا پائی بونڈ جو ہے وہ فارم ہوتا ہے اب اس پر ایک تو وہ والا بونڈ ہے جو کاربن ہائیڈروجن بونڈ ہے بیٹا کاربن کے ساتھ جو جڑا ہوا ہائیڈروجن ہے چونکہ وہ ہائیڈروجن کاربن کا بونڈ جو ہے وہ بریک ہونا ہے ایک وہ والا بونڈ اس میں انوالڈ ہوگا اور ایک کاربن ہیٹرو ایٹم بونڈ سی ایکس بونڈ جو ہے وہ انوالڈ ہوگا وہ والا بونڈ جو کہ بریک ہوگا تو ان دو اوربیٹلز کے انٹریکشن سے وہ نیا پائی بونڈ جو ہے وہ فارم ہوگا یعنی میں دوبارہ رپیٹ کہتا ہوں اس پاتھ کو کہ نیا پائی بونڈ جو ہے وہ بنے گا سی ایچ اور سی ایکس کے سگما سٹار اور سگما اوربیٹل کے اوور لیپ سے یعنی جو نیولی فارمڈ سی کاربن کاربن ڈبل بونڈ ہوگا یا پائی بونڈ ہے وہ کیسے بنے گا اس میں سی ایج کا سکما سٹار آر بیٹل اور سی ایکس کا جو ہے وہ سکما آر بیٹل انوالڈ ہوگا جس سے وہ نیا بونڈ جو ہے وہ فارم ہوگا اور یہ والی بات اب اسی صورت پوسیبل ہے یہ جن دو آر بیٹلز کی ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ ایک دوسرے کہ پیرلل جو ہیں وہ لائی کریں گے یعنی جن دو آر بیٹل کے اوور لائپ سے وہ نیا پائی بونڈ فارم ہونا ہے اور پائی بونڈ کے مطلقہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پائی بونڈ جو ہے وہ پیرلل اوور لائپنگ سے جو ہے وہ فارم ہوتا ہے تو سی ایچ بونڈ اور سی ایکس بونڈ اگر یہ دونوں آر بیٹل ایک دوسرے کے پیرلل ہوں گے تو صرف اسی صورت جو ہے وہ نیا پائی بونڈ فارم ہوگا اب یہ کس طرح کی کنفرمیشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی تو اس طرح کا اوور لائپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پوسیبل ہے دو طرح کی کنفرمیشن جو ہیں وہ یہاں پہ پوسیبل ہیں جس میں سی ایچ اور سی ایکس بونڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں ایک وہ کنفرمیشن سن پیری پلینر ہے اور ایک کنفرمیشن جو ہے وہ انٹی پیری پلینر ہے یہ کنفرمیشن دونوں آپ دیکھ لیں یہ نیو مین پروجیکشن سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی سوری یہ نیو مین پروجیکشن سن پیری پلینر کی جس میں سی ایکس اور سی ایچ بونڈ یعنی فرنٹ کاربن کا سی ایکس اور بیک کاربن کا سی ایک یہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں سی میلرلی یہاں پہ یہ والی جو کنفرمیشن ہے اس میں بھی یہی والا سین ہے کہ سی ایکس اور سی ایچ بونڈ فرنٹ کاربن کا سی ایکس اور بیک کاربن کا سی ایچ بانڈ وہ ایک دوستے کے پیرلل ہیں یہ دو کنفرمیشن ایسی ہیں جن میں سی ایچ بانڈ ایک کاربن کا اور سی ایکس بانڈ دوستے کاربن کا یہ ایک دوستے کے پیرلل ہیں اور کیونکہ انہی دونوں اورویٹل کے اوور لیپ سے نیا پائی بانڈ جو ہے وہ فارم ہونا ہے تو یہی ایک پاسیبلیٹی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کنفرمیشن سے یہ الیمینیشن دیاکشن ای ٹو نہیں ہو سکتا تو اب دوبارہ سے اس بات کو ہم ذرا ذرا تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں یعنی یہ والا وہ کاربن ہے جس کے ساتھ لیونگ گروپ جڑا ہوا ہے اور یہ بیٹا کاربن ہے جس کے پاس ہائیڈروجن موجود ہے اب ان دونوں میں جب پائی بانڈ جو ہے وہ فارم ہونا ہے تو یہ پائی بانڈ یہ کس طرح سے بن سکتا ہے یعنی اس میں کونسے دو آر بیٹل جو ہے وہ اینڈوا هنگے یہ سی ایچ بانڈ اور یہ سی ایکس بانڈ یہ دونوں آر بیٹلlardan جو ہے وہ اس میں انڈوا هنگے نئے پائی بانڈ کے بننے میں اب جو پوسیبلیٹی ہیں یعنی کس طرح سے یہ پائی بانڈ وہ فارم ہوگا آپ دیکھیں کہ دو پوسیبلیٹی ہیں ایک یہ والی پوسیبلیٹی ہے جس میں سی ایچ اور سی ایکس کے درمیان 180 ڈگری کا جو ہے وہ اینگل ہے اور دوسری possibility جو ہے وہ یہ ہے اس میں بھی CH اور CX کے درمیان اینگل جو ہے وہ 180 کا ہے یعنی یہ دو کنفرمیشن ہیں جہاں سے CH اور CX پونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اور یہ لازمی شرط ہے یعنی صرف اسی صورت جو ہے وہ نیا پائی بانڈ فارم ہو سکتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تفہہ یہ جو دونوں کنفرمیشن ہیں ان کو ہم ریٹرا کر لیتے ہیں تو ان کو ریٹرا کر کے یہ کنفرمیشن میں نے دوبارہ سے بنائی بھی ہے یہ کنفرمیشن جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے یہ اس کو جیسٹ ہم نے ریٹرا کیا ہوا ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CH اور CX پونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اب ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک تفہہ جو ہے وہ نیو مین پرجیکشن را کر لی ہیں یہ اسی کنفرمیشن کا میں نے نیو مین پرجیکشن را کیا ہوا ہے سیم وے جو دوسری طرف کا آپ کا کنفرمیشن ہے اس کو بھی ہم نے ریٹرا کر لیا اس طرح سے یہ سین پریپلینر کنفرمیشن ہے اور اس کی بھی ہم نے جو ہے وہ نیو مین پرجیکشن جو ہے وہ ڈرا کی ہوئی ہیں یعنی یہ دو پوسیبل کنفرمیشن ہیں جہاں سے الیمینیشن جو ہے وہ پوسیبل ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان دونوں کنفرمیشن میں ایک کاربن کا CH اور دوسرے کاربن کا CX وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں ہنی 180 ڈگری کے انگل پر ہیں اب تھوڑا سا زیادہ دیپلی جو ہے وہ آپ ان کنفرمیشن کو دیکھیں پھر یہ جو کنفرمیشن ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے اور یہ کنفرمیشن جو ہے یہ لیس سٹیبل ہے اب اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ کیا ہے یہ سمجھنا آپ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے یعنی یہ کنفرمیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ فلی سٹیگرڈ ہے یعنی اس میں جو میتھائل ہیں وہ ایک دوسرے سے فار اوے ہیں اور کاربن سی ایکس اور سی ایچ جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے پولٹ سائیڈز پہ ہیں یعنی یہ سٹیگرڈ کنفرمیشن ہے ان فیکٹ اور اس کے برقص آپ اس کنفرمیشن کو دیکھیں تو یہ والی کنفرمیشن جو ہے وہ ایکلیپسٹ ہے اور یہ والی بات آئی تنگ کہ آپ سارے لوگوں کو ہی آسانی سے پتا ہے کہ جو سٹیگرڈ کنفرمیشن ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اور جو ایکلیپسٹ کنفرمیشن ہے وہ کم سٹیبل ہو دیا سٹیرک ریزنز کی وجہ سے سو جو ہم کہتے ہیں کہ دو کنفرمیشن ایسی پوسیبل ہیں جہاں سے الیمینیشن ہو سکتی ہے یعنی یہ والی جس کو ہم سن پیریپلینر کہہ رہے ہیں جو ایکلیپسٹ کنفرمیشن ہے اور یہ والی کنفرمیشن جو سٹیگرڈ کنفرمیشن ہے جس کو ہم انٹی پیریپلینر کہہ رہے ہیں لیکن جو سٹیگرڈ کنفرمیشن ہے وہ ایکلپسٹ کنفرمیشن کے مقابلے میں زیادہ سٹیبل ہے سو بیسٹ ارینجمنٹ جو ہے وہ اس کیس میں وہ کون سی ہوگی جس میں کنفرمیشن جو ہے وہ انٹی پیریپلینر ہے جہاں پہ کنفرمیشن سن پیریپلینر ہے اگرچہ وہاں سے بھی الیمنیشن پوسیبل ہے لیکن اس کا چانس جو ہے وہ کم ہے لیس پرو بیبل ہوتا ہے وہاں سے ریاکشن ہونا کیونکہ یہاں پہ سٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہے اب ہم ایک اگزامپل لے کے یہ والی بات جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جس میں ہم یہ کہتا ہے کہ جو ٹرانزشن سٹیٹ ہے ایٹو ایلیمنیشن میں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ انٹی پیریپلینر ہونی چاہیے یعنی سی ایکس اور سی ایچ بونٹ جو ہے وہ ایک تیوزٹے کے پیرلل ہونے چاہیے اور بونٹ جو ہے وہ سارے سٹیگرڈ ہونے چاہیے جس سے سٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اب آپ یہ والی اگزامپل جو ہے یہ ہم لیتے ہیں اس پہ آپ ذرا گور کریں یہ جو اگزامپل یہ ہے یہ ہیلائیڈ ہے الکائل ہیلائیڈ ہے اور سیکنڈری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ایک سٹرانگ بیس سوڈیا میتھوکسائیڈ کے ساتھ ریکٹ کروا کے جو ہے وہ پروڈکٹ بنایا ہوئے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بیسیکلی دو ہائیڈوجن دو کاربن ایسے ہیں جن کو ہم لیٹا کاربن کہتے ہیں اور دونوں کا اپنے سے جو ہائیڈوجن ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ریڈیو سلیکٹیوٹی کے حوالے سے کہ ہم بات کریں تو دو پروڈکٹس ہیں وہ پوسیبل ہیں لیکن ریڈیو سلیکٹیوٹی کو یہاں پہ ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے اس کو ہم اس سے اگلے آرٹیکل میں ڈسکس کریں گے فیلحال ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ اس ریڈیو سلیکٹیوٹی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں پھر سے ایک تفہہ کہ یہاں پہ دو ہائیڈوجن یعنی اس کاربن سے یا اس کاربن سے ہائیڈوجن جو ہے وہ نکل جانا پوسیبل ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو یہ والی پروڈکٹس بنے گی یعنی جب ہائیڈوجن جو ہے وہ اس کاربن سے نکلے گا تو تو بیوٹین جو ہے وہ پوسیبل پروڈکٹ ہے یہ دونوں جو ہیں وہ بیوٹین ہے اور جب ہائیڈوجن جو ہے وہ اس کاربن سے نکلے گا تو دین جو پروڈکٹ پوسیبل ہے وہ وان بیوٹین ہے تو وان بیوٹین جو ہے وہ نائنٹین پرسنٹ بنتی ہے اور ٹو بیوٹین جو ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ پروڈکٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم صرف ٹو بیوٹین کی بات کریں گے ہم یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ ریجیو سلیکٹیوٹی کو ڈسکس نہیں کرے اس کو ہم اس سے اگلی آرٹیکل میں ڈسکس کریں گے فیل حال ہم بات کریں سٹیریو سلیکٹیوٹی کی تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب ہائیڈوجن اس کاربن سے نکلے گا تو دو ڈائیسٹیریومر جو ہیں وہ پوسیبل پروڈکٹ ہیں یعنی ایک یہ والا ڈائیسٹیریومر اور ایک یہ والا ڈائیسٹیریومر یعنی یہ دو پوسیبل پروڈکٹ ہیں لیکن ان میں سے جو میجر پروڈکٹ ہے وہ یہ والا ڈائیسٹیریومر ہے دوسرا جو ڈائیسٹیریومر ہے وہ لیس پروبیبل ہے وہ مائنر پروڈکٹ ہے اب اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے ڈرا کریں تو دو possibilities یہاں پہ ایسی ہیں یعنی ایک possibility جو ہے وہ اس یہ والی ہے اور ایک possibility جو ہے وہ اس یہ والی ہے اس میں ایک hydrogen میں مس کر گیا ہوں اس کو ڈرا کر دیتا ہوں یعنی یہاں پہ جو ہے وہ سوری یہاں پہ جو ہے وہ hydrogenوں کا یہ دو possible جو ہیں وہ confirmation جس میں جو confirmation ہے وہ in fact anti-periplaner ہے لیکن ان دونوں confirmation پہ آپ کو اور کریں میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ یہ جو starting material ہم نے لیا ہوا ہے یہ اس کی اگر ہم new man projections ڈرا کریں تو دو new man projections ایسی ہیں جس میں cbr bond اور carbon hydrogen bond beta carbon کا وہ ایک دوسرے کے anti-periplaner ہے لیکن ان confirmation کو بھی اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ گھوڑ سے دیکھیں تو اس میں جو پہلی یہ والی confirmation ہے یہ والی confirmation اس میں جو دونوں methyl group ہیں اس کے درمیان angle جو ہے وہ 60 degree کا ہے یعنی یہاں پہ steric hindrance جو ہے وہ کسی حد تک موجود ہوگی جبکہ ادھر والی جو confirmation ہے this one اس پہ مجھے hydrogen یہاں پہ ٹرا کر دینا چاہیے تو اس میں جو دونوں methyl group ہیں وہ ایک دوسرے کے 180 degree کے angle پہ ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کے anti-periplaner ہیں تو far away موجود ہیں یعنی یہ والی confirmation جو ہے وہ زیادہ stable ہے just because کہ اس میں front carbon کا جو سبسٹنٹ میتھائل ہے اور back carbon کا جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو angle ہے 180 کا ہے یعنی وہ anti-periplaner confirmation میں ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ stable ہے یہ بات آپ اس پہ خود سے گوھر کر لیں کہ یہ confirmation زیادہ stable ہے reason اس کی یہ ہے کہ اس میں جو دونوں methyl group ہیں ان کے درمیان steric hindrance اس طرح سے موجود نہیں ہیں لیکن کہ یہ والی confirmation جو ہے وہ less stable ہے کیونکہ دونوں methyl کے درمیان angle جو ہے وہ 60 degree کا ہے جس کو ہم ڈائیٹرل angle کہتے ہیں تو جو confirmation زیادہ stable ہوگی ظاہر ہے اس سے بننے والا product جو ہے وہ major product ہوگی تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ والی confirmation زیادہ stable ہے تو اس سے بننے والی یہ والی product جو ہے وہ major product ہوگی اور یہ confirmation جو less stable ہے اس سے بننے والے یہ product جو ہے یہ less stable ہوگی تو اس طرح سے یہ reaction اب stereo selective ہو گیا stereo selective اس طرح سے کہ اس reaction میں دو diastereomersed ہیں وہ possible products ہیں اور ان دو میں سے ایک product ایسی ہے جو predominantly فارم ہوتی ہے تو اس طرح کا reaction جو ہوتا ہے ان کو ہم stereoselective reaction کہتے ہیں یعنی جب کسی بھی reaction کے اندر دو stereoisomer جو ہیں وہ product کے طور پر possible ہوں اور ان میں سے ایک product جو ہے وہ preferably فارم ہو تو this type of reactions جو ہیں آرکارڈ stereoselective reaction اب ہم ایک اور ایکسامپل جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یہ ایکسامپل پچھلی ایکسامپل سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ والا جو ہم لوگوں نے ہیلائیڈ بنایا ہوا ہے یہ ایکسامپل اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں سے hydrogen remove ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر جو کاربن ہے جو بنزین رنگ ہے فینائل ہے اس کے پاس جو کہ hydrogen ہے ہی نہیں تو صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں سے hydrogen جو ہے وہ remove ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کاربن کے اس جگہ سے hydrogen remove ہو سکتا ہے دوسری جگہ سے یہاں پہ hydrogen possible hydrogen کا نکلنا جو ہے وہ possible نہیں ہے سو یہاں سے product جو ہے وہ کونسی بنے گی یہ ہم check کرتے ہیں یہ آپ کا starting material ہے یعنی اس starting material پہ آپ گوھر کریں تو ایک فینائل جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے ایک دوسری طرف کا فینائل جو ہے وہ بیک سائٹ پہ ہے ہم نے اس کو جہاں ریٹرا کر لیا ہے سیمپلی جی نیچے اس کو ہم نے ایک طفح سے ریٹرا کر لیا ہے یعنی یہ جو کنفرمیشن ہم نے ڈرا کی ہے اس میں آپ گوھر کریں کہ جو سی ایج باؤنڈ اور سی بی آر باؤنڈ ہیں یعنی کاربن ہائیڈوجن اور کاربن ہیلوجن باؤنڈ جو ہے وہ ایک دوسری کے انٹی پیری پلینر ہے سو ڈس ڈس ڈا پوسیبل کنفرمیشن جہاں سے پروڈک کا بننا جو ہے وہ پوسیبل ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک کاربن کے اوپر فینائل جو ہے وہ بیک پہ لگی ہوئی ہے ایک کاربن کے اوپر فینائل جو ہے وہ فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے اس طرح سے پوسیبل ہے یہ اس کا ہم نیو مین پرجیکشن جو ہے وہ ڈرا کر لیتے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے پیچھے ہم مین پرجیکشن جو ہے وہ ڈرا کی ہوئی ہے جو اس سے پیچھے والی ایک سامپل ہے میں پھر سے آپ کو ایک تفہہ اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں کہ اس کنفرمیشن پہ آپ گوھر کریں تو دو ہائیڈوجن ایسے ہیں جو کاربن ہیلوجن باؤنڈ کے جو ہیں وہ انٹی پیری پلینر ہو سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ اس ہائیڈوجن پہ گوھر کریں کہ یہ اس سی ایکس باؤنڈ کے جو ہے وہ انٹی پیری پلینر ہے لیکن اسی کنفرمیشن کا جو بیک کاربن ہے اس کو اگر ہم وان ٹونٹی ڈگری پہ جو ہے وہ روٹیٹ کروا دیں تو کنفرمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہ بن جاتی ہے اور اب یہ والا ہائیڈوجن جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جائے گا یعنی یہ جو سٹارٹنگ مٹیریل ہے اس میں دو ہائیڈوجن ایسے ہیں جو کہ ریموو ہو سکتے ہیں بیٹا ایلیمینیشن ڈریکشن میں اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک طفعہ آپ پھٹ سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ والی کنفرمیشن جو ہے اس میں جو دو ایک ہائیڈوجن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سی ایکس باؤنڈ کے جو ہے وہ انٹی پیری پلینر موجود ہے لیکن اگر اس کنفرمیشن کو ہم وان ٹونٹی ڈگری پہ جو ہے انٹی کلاک وائز روٹیٹ کروا دیں تو یہ والی کنفرمیشن بن جاتی ہے دس ون جس میں ایک سی ایج باؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ اب کون سا ہائیڈوجن ہے جو یہاں پہ آگئے یہ دس ون ہائیڈوجن ہے سو دو ہائیڈوجن یہاں پہ possible ہیں جو کہ remove ہو سکتے ہیں اس کے برقس اس example کی اب ہم بات کر رہے ہیں اس میں صرف ایک ہائیڈوجن ایسا ہے جو یہاں سے remove ہو سکتا ہے دوسرا کوئی ہائیڈوجن ایسا نہیں ہے جو کہ اس سی ایکس باؤنڈ کے جو ہے وہ جو پیرلل ہو یعنی یہ جو سی ایکس باؤنڈ ہے اس کے پیرلل صرف ایک یہی والا ہائیڈوجن ہے اس کے بعد آپ جو فرنٹ کاپن ہے اس کو چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ روٹیٹ کروائی جائیں بیٹا کاپن کے اوپر کوئی ہائیڈوجن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہ eliminate ہو سکتا ہے سو single possibility یہی ہے کہ یہی والا ہائیڈوجن جو ہے وہ remove ہو کا سو جب یہ والا ہوگا کہ یعنی یہ oh minus یعنی base جو ہے وہ یہاں سے proton کر لے گی اور یہ ہائیڈوجن نکل جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ والی product فارم ہوگی اور یہ اس reaction میں only possible product ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈائیسٹریومر اس reaction کے اندر possible نہیں ہے اس سے پچھلے reaction پہ possible تھا اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ چونکہ دو ہائیڈوجن ایسے تھے جو remove ہو سکتے تھے اس کے نتیجے میں دو products ہیں وہ possible ہیں لیکن اس reaction کے اندر صرف ایک ہی product ہے وہ possible ہے اور یہ exclusively فارم ہوتی ہندر پرسنٹ اور اس طرح کے reaction کو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیڈیو سپیسیفک reaction ہے یعنی stereochemistry of starting material decides the stereochemistry of product یعنی ایک ڈائیسٹریومر جو ہے وہ ایک ڈائیسٹریومرک product جو ہے وہ فارم کرے گا لیکن اس ڈائیسٹریومر کا اگر ہم دوسرا ڈائیسٹریومر جو ہیں وہ starting material کے طور پہ جو ہے وہ یوز کریں تو جو product بنے گی وہ اس کا دوسرا ڈائیسٹریومر بنے گا اور وہ بھی exclusively بنے گا اس کے ڈائیسٹریومر میں ہی ہوتا ہے کہ ایک starting material سے دو ڈائیسٹریومر جو ہیں وہ possible products ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ major ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ minor ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک starting material سے ایک ہی product جو ہے وہ فارم ہوگی اور starting material کا اگر جو دوسرا isomer ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ starting material کے طور پہ لیں تو تب بھی product اس کا دوسرا ڈائیسٹریومر بنے گا وہ بھی 100% بنے گا یعنی اسی reaction میں اگر ہم یہ والا ڈائیسٹریومر starting material کے طور پہ یوز کریں جو کہ اس کا جو ہے وہ ڈائیسٹریومر ہے تو جو product بنے گا وہ اب یہ والا بنے گا اور یہ بھی 100% بنے گا یعنی ان دونوں products میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں فینائل ہیں وہ ڈبل بونڈ کے ایک طرف ہیں جب اس میں دونوں فینائل جہاں وہ ڈبل بونڈ کے اپوزٹ سائٹس تو اگر ہم یہ reaction یہاں سے start کرتے ہیں تو product جو ہے وہ یہ والی بنتی ہے 100% بنتی ہے reasons کی ہم نے ڈسکس کر لی اور بلکل اسی طرح سے reasons لے کے اگر ہم یہ والا starting material use کریں گے تو product جو ہے وہ یہ والی بنے گی اور یہ بھی 100% بنے گی اور اس طرح کی reactions جو ہوتے ہیں ان کو ہم stereo specific reaction کہتے ہیں یعنی ایک ہی possible product ایک starting material سے ہوتی ہے اور وہ 100% بنتی ہے دوسری product جو ہے وہ فارم نہیں ہوتی اور اگر ہم اس کا دوسرا جو ڈائیسٹریومر use کریں تو دوسری product جو ہے وہ exclusive فارم ہوتی ہے اس طرح کی reactions کو ہم stereo specific reaction کہتے ہیں اور e2 reaction جو ہیں یہ stereo specific reaction ہو سکتے ہیں depending upon کہ جو آپ starting material use کرے ہو وہ کس طرح سے ہے یعنی اس سے پچھلا reaction جو ہم نے لیا تھا e2 میں وہ stereo selective تھا کیونکہ وہاں پہ ایک سے زیادہ choices جو ہیں وہ possible تھیں یعنی دو hydrogen ایسے تھے جو remove ہو سکتے تھے لیکن یہاں پہ کوئی choice جو ہے وہ involved نہیں ہے ایک ہی hydrogen ایسا ہے جو یہاں سے remove ہو سکتے ہیں تو as a result product جو ہے وہ بھی بنے گی single یعنی اس جو specific reaction میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی choice available نہیں ہوتی ایک ہی product بنتی ہے 100% بنتی ہے اس کے مقابلے میں steo selective reaction میں ہم یہ کہتا ہے کہ choice involved ہوتی ہے یعنی ایک سے زیادہ products ہیں وہ possible ہیں لیکن ایک product just because بن جاتی ہے just because check out twards we